بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خاک شفا کی توہین حلاق کر دیتی ہے شیخ علیہ السلام نے اسی کتاب میں یہ بھی نکل کیا ہے کہ موسیٰ بن عبدالعزیز نے بیان کیا تھا یوہنہ نامی ایک عیسائی طبیب مجھے ملا اور بولا میں تجھے تیرے پیغمبر کے حق اور تیرے دین کی قسم دیتا ہوں مجھے یہ بتا دے کہ وہ شخص کون ہے جس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے لوگ ابن ہیلو کے محل کے نواق کربلا میں جاتے ہیں جو لوگ کربلا میں جاتے ہیں کیا وہ تمہارے پیغمبر کا صحابی ہے میں نے کہا نہیں وہ امام حسین ہمارے پیغمبر کے نوا سے ہیں اب مجھے تو بتا کہ تو نے مجھ سے یہ کس لیے پوچھا ہے اس نے کہا اس کے بارے میں میرے پاس ایک عجیب و غریب خبر ہے حارون رشید کے ملازم شاہپور نے ایک رات کو مجھے بلایا اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ مجھے موسیٰ بن عیسیٰ کے گھر لے گیا جو خلیفہ کا رشتے دار تھا میں نے دیکھا وہ اپنے بستر بار بے ہوش پڑا ہے اور اس کے سامنے ایک تکش تھا جس میں اس کی تمام مانتے پڑی ہوئی تھی حارون نے انہی دینوں میں کوفے سے بلایا تھا شاہپور نے موسیٰ کے خاص نوکر سے پوچھا یہ میں اسے کس حالت میں دیکھ رہا ہوں اس نے کہا کہ آپ سے ایک گھڑی پہلے یہ نہایت تندرست اور اچھی حالت میں تھا اور اپنے ہم نشینوں سے باتیں کہا رہا تھا وہاں بنی حاشم میں سے ایک شخص مجود تھا وہ کہنے لگا مجھے ایک ایسے صحت بیماری ہو گئی تھی کہ میں نے بتیرہ علاج کرایا لیکن فائدہ نہیں ہوا آگر میرے منشی نے مجھ سے کہا کہ حسین کی مٹی مگوا کر اس سے علاج کرو میں نے ایسا ہی کیا اور میں ٹھیک ہو گیا موسی نے پوچھا تیرے پاس کچھ مٹی بچی ہے میں نے کہا ہاں اس پر اس نے آدمی بیج کر تھوڑی سی کھا کے شفاہ مگوا لی موسی نے لے کر خکارت سے اپنے کولوں میں لگا لی پھر فوراں ہی چلانے لگا انار انار میرے آگ لگ گئی ہے تشت لاؤ لوگوں نے تشت لاکر رکھا یہ جو کچھ تشت میں ہے اسی کے کولوں سے نکلا ہے اس کے ہم نشین پریشان ہو گئے اور وہ محفل سوک میں بدل گئی شاہ پور نے مجھ سے کہا ذرا قریب آ کر دیکھ تو کیا تو اس شخص کے لاز کی کوئی تطبیر کر سکتا ہے میں نے ایک چراغ منگوایا اور تشت پار نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کا جگر تلی اور دل سب کچھ تشت میں پڑا ہوا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے حضرت عیسیٰ کے سوا جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتا تھا اس کا علاج تو کوئی بھی نہیں کر سکتا شاہ پور نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے لیکن یہی رہتا کہ یہ معلوم ہو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے میں رات کو انہی لوگوں کے پاس تھا صبح کے وقت وہ واصل جہنم ہو گیا راوی بیان کرتا ہے کہ یوہنہ اپنے دین عیسیٰ کے باوجود مدتوں تک آتا رہا اور قبر حسین کی زیارت کرتا رہا آخر میں مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوا جزاک اللہ